مجودہ دور بلا شبا جدید عام دورفت اور زلائے مواصلات کا دور کہلاتا ہے لیکن آج بھی کئی روڈز ایسے ہیں جنہیں بہت ہی خطرناک اور دشوار گزار راستہ سمجھا جاتا ہے انہی میں سے ایک روڈ ہے گاؤلنگ روڈ اسلام علیکم میں ہوں نمان اپتاب اور آج بات کرتے ہیں گاؤلنگ روڈ پہ اس سڑک کا افیشل نام گاؤلنگ ٹرنل روڈ ہے یہ سڑک پہاڑوں کی کٹائی کر کے بنائی گئی ہے اور یہ چین کے صوبے ہنان میں واقع ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ بغیر کسی جدید مشینری مشینری کے انسانی ہاتھوں اور سادہ اوزاروں یعنی ہتھوڑے چھینیوں کی مدد سے بنایا گیا ہے اس سڑک کو بنانے کا آغاز محنت کا شدیاتیوں نے انیس سو پہتر میں شروع کیا اس کام کے آغاز کے لیے رقم کا بندوبست لوگوں نے اپنے مال مغیشی بیچ کر کیا اس پروجیکٹ کو شروع کرنے میں صرف تیرہ لوگوں نے شروع کیا اور پھر ایسا ہوا کہ ایک شخص کی دورانے کام موت واقع ہو گئی اور ان محنت کچھ لوگوں نے بغیر کسی جدید مشینری کے کام کو جاری رکھا اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ایک فوٹ کے قریب گرفتار سے کام آگے پڑھتا رہا اور پانچ سال کی انتھک محنت کے بعد آخر کر یکم مائی انیس سو ستتر کا دن آن پہنچا جب اس ٹرنل کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا اور آج بھی گاولنگ ایک مشہور تفریح مقام ہے اور کئی فلموں کی شوٹنگ بھی یہاں ہو چکی ہے اس ٹرنل کی انچائی سولہ فوٹ چوڑائی با تقریباً تیرہ فوٹ اور لمبائی جو ہے یہ ایک اشاریہ دو کلومیٹر ہے ہوا اور مناسب روشنی کے لیے اس میں تیس کھڑکیاں یا ونڈوز بھی بنائی گئی ہیں اور موسم برسات میں یہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اسی لیے یہ دنیا کی خطرناک شہرہ کہلائی جاتی ہے جی یہ تھی گاولنگ ٹرنل روڈ کی چھوٹی سی انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مجھے نمان آفت آپ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ